آخری بات باتیں بہت سار ہیں لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور بات وہ اچھی ہوتی جو دل سے سنی جائے جو جبر سے سنی جائے پھر وہ بات اثر انداز نہیں ہوتی اچھی بھی نہیں ہوتی لیکن تھوڑا سا فقیر آپ کا ٹائم لے رہا ہے کیونکہ پھر خدا جانے وقت ملے نہ ملے آپ ہوں یا فقیر نہ ہو تو یہ میں بھی اس فقیر کے لئے باعث نجات بن جائے تھوڑا سا ٹائم آور ہو اور یہ نفلی عبادت ہے لیکن یہ نفلی عبادت ہے فرض نماز کے بعد فرض کی ادائیگی کے بعد نفل کی قسرت کر کے بندہ میرے قریب پہنچتا ہے میرا پور بحاصل کا اب نفل سے لوگ مراد دیتے ہیں نفلی نماز نہیں نفل سے کئی اور کام ہے یہ ذکر اسکار کی نفل ہے یہ نفل ہے آپ تذبیعات پڑھتے ہیں وہ نفل ہے قرآن شیفیت علاوہ کرتے ہیں وہ نفل عبادت ہے وغیرہ وغیرہ تو بے شمار لیکن جو اللہ نے فرض کر دیا ہے جو اللہ نے فرض کر دیا ہے وہ فرض ادائی جب تک نہیں کریں گے آپ کی نفل آپ کے کام نہیں آئے گی پہلے آپ نے فرض ادائی کرنا اس لیے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کی اس محفل میں یہ ہم اپنے آپ سے یہ عید کر کے اٹھیں اللہ سے فقر عید نہیں کروارا کیونکہ وہ بڑا معاملہ ہے اپنی ازاد سے عید کر لیں اپنی ازاد سے عید کر لیں کہ آج حضور غوث آدم کی ہم چونکہ ماننے والے ان کی محفل میں جو آئے ہیں تو آج حضور غوث آدم کی اس محفل سے ان کی نسبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو نماز اگر نہیں پڑھتے تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز شروع کریں صبح فجر سے فجر کی نماز ہم ادا کریں گے ایسا نہ ہو کہ پھر وہی بالی بات لے گئی کہ محفل میں رات گئی بات گئی جو سنا تا وہ گیا کیونکہ یہ رسمن اب چلنا ہے ہم گیارویں اور بارویں میں رسمن منا رہے ہیں اس لئے اس فقی نے ایک محفل میں کہا تھا کہ خدا کے واسطے اگر یہ رسمن ہی منانی ہے تو چھوڑ دیں گے جیسا ہم بہت سے خاندام کی رسمن میں شادی بیام منا رہے ہوتے ہیں وہ رسمن ہے حاصل کچھ نہیں ہوتے یہ شادی بیام مہندی کی رسمن حاصل کیا اسے سوائے خرچے اور بیعودگی حاصل کیا ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا لیکن بس ایک رسم ہی چل لی ہے تو اگر یہ دینی کام بھی صرف رسم کی طور پر رہ جائے اور ہمارا ذہن کچھ حاصل کرنے اور بننے کا نہ رہے تو پھر یہ آکے بیٹھنا سننا سنانا اور اٹھ کے چلے جانا مقصد اگر مقصد پر نظر نہ رہی تو پھر یہ میفلنس چاہے سائی رات بھی چلتی رہے تو بیمانہ ہو کر دیں جائیں گے بلی تھوڑی دیر بیٹھیں لیکن کوئی مقصد لے کے اٹھیں ہر آدمی اپنے در یہ ارادہ اعادہ کر کے اٹھیں اگر میں حضور غوثی آدم کا چانے والا یقینا ہم ہیں الحمدللہ تو عمل سے ثبوت بھی دیں اتنی دیر ان کی میفلنس بیٹھے ہیں یہ بھی نفس کو تکلیف تو ہے جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں نا نفس کو تکلیف تو ہے کئی بار بیٹھے ہوتے جتنی دیر بیٹھ گئے خدا کی قسم اس میفل میں جتنی دیر بیٹھ گئے ہیں اتنی دیر بار کے فضل کام سے تو بچ گئے نا یہ تو آپ کا ٹائم نوٹ ہو رہا ہے تو بار کے فضل کام سے بچ گئے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں آپ جب موال چلا رہے ہوتے ہیں بار بیٹھ کے تو حضور غوثی آدم کی ذات کا صدقہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی میفلنس بیٹھا کے آپ کا ٹائم کاؤنٹ کر رہا ہے نماز کوئی نہیں پڑھا پڑھنے تو پڑھ گیا ہے نماز ابھی ہم نماز کوئی نہیں پڑھے ابھی نفل عباد چل رہی ہے فرمایا فرض نماز کے بعد بندہ نفل عبادت کسرت کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے میرے قریب ہوتا ہے لیکن فرض کی ادائیگی کے بعد ہم فرض ادا نہیں کرتے پھر کہتے ہمارے کام بنتے نہیں ہیں اب اہل طریقت حضرات کے لئے ایک فرقی بات کر دیکھ کہ بہت سارے ساتھی ہیں اہل طریقت حضرات جو کہیں نہ کہ کسی پیر خانے سے ان کا تعلق ہے دیکھو جو شیخ کامل ہے اس کا کام ہے آپ کو نصیت کرنا جو بھی آپ پہ شیخ کامل ہے ان کا کام ہے آپ کو نصیت کرنا سیدھے راستہ بتا دینا سرات نستقین پہ نشاندہ ہی کر دینا اس پہ عمل کرنا نہیں کرنا یہ ہمارا کام ٹھیک ہے نا تو انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ نماز پڑھا کریں اچھا ہم نے نماز کر دی چھٹی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ وزائف دی ہمیں یہ وزیفہ پڑھ لیا کریں اب ہم نے کیا کیا کہ وہ تصویحات تو بڑی مضبوطی سے پکڑ لی وہ وزائف تو بڑی مضبوطی سنا تھا کہ اس وزیفے میں یہ ملے گا اس وزیفے میں وہ ملے گا تو وزائف تو مضبوطی سے پکڑ لی اور جو اللہ نے جو فرض کیا تھا وہ گیا اب پیرسا کے پاس جاتے ہیں آپ نے جو کہا تھا وزائف کرنے کے لیے میں وزائف کر رہا ہوں لیکن گھرتے پریشانی نہیں جا رہی یہ نہیں بتا رہا وہ فرض پڑی دی رہا ہوں جو اول اول تھا جو اول اول تھا وہ تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں وہ جو آپ نے تذبیہ دیتی نا وہ تو میں گھنڈا گھنڈا بیٹھ کے پڑھتا ہوں لیکن حضور کچھ کیفیت نہیں بگل لی کچھ حاصل نہیں ہو رہا اور الٹا گھر کے حالات بس سے بہتر ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کو دیکھو بیمار ہے تو شیخ نے یہ کب کہا تھا کہ یہ تذبیہات پکڑ لینا اور فرض چھوڑ دینا ہم نے کہا کہ ہم فرضوں کی کمی پوری کر رہے ہیں وزائف کے ذریعے وہ بھائی ایسا نہیں ہوتا فرض کی کمی وزائف سے کبھی پوری نہیں ہوگی یہ فرض تو ایکسٹرا ہے یہ نوافل تو ایکسٹرا ہے ذکر ازکار ایکسٹرا ہے پہلے فرض ادا کرنا پڑے گا نماز اللہ کیوں پڑھوارا ہے آپ سے اسے سجدوں کی عاجت ہے نماز کیوں پڑھوارا ہے ہوں ہمیں بنانے کے لیے فرمائے نماز پڑھا کرو میری یاد کے لیے آہ کیا خوبصور جملہ ہیں کیا محبت بھرا جملہ ہیں میرے بندوں میری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے کیا چاہتے اس کی اپنے بندوں کے ساتھ کیا چاہتا ہے بندے مجھے میری یاد کرو تم مجھے یاد کرو وہ یاد کروانا رب ہو کے ہم سے تقاضہ کر رہا ہے مجھے یاد کرو ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہم نے نماز قیام رکو سجود کر لی تذبیہ پڑھ لی سمجھا نہیں اس نے تو نماز قائم کروائی تھی یاد کے لیے ارے نماز میں کھڑے ہو کے بھی اس کی یاد نہ آئی ہمارے سجدے اس کی یاد سے خالی رہے ہمارا قیام اس کی یاد سے خالی رہا ہمارا رکو تذبیہ تو پڑھ لی تذبیہ یاد بھی پڑھیں مگر یاد پھر بھی نہ آئی سلام پھر گیا دعا مانگ کے اٹھ کے چلے گئے یاد پھر بھی نہیں وہ تو کہہ رہا تھا قرآن میں بندے نماز قائم کر میری یاد کے لیے یا کونسی نماز پڑھی ہم نے پھر کہتے ہیں سکون نہیں مللا نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں مللا کہاں سے ملے گا سکون بھائی وہ جو اس کا مغصہ وہ تو آپ نے حاصل نہیں کیا وہ تو چھوڑ دیا یہ تو آپ نے ہے کہ ظاہری صورت کی نماز پڑھی یہ رسمن ادا کی ہم نے نماز وہ نماز حقیقت کی طرف ہمیں لے کے آنا چاہتا ہے اور حقیقت نماز کے آئے اس کی یاد کے ساتھ عبادت کی جائے اس کی یاد کے ساتھ کوشش تو کرے نا جب نماز میں دوستوں کا خیال آ سکتا ہے نماز میں کاروبر کا خیال آ سکتا ہے نماز میں گھر والوں کے خیالات بی بچوں خیال آ سکتا ہے تو یہ رب کا خیال کیوں نہیں آ سکتا جس کی نماز میں کھڑے ہیں اسی کا جہاں جس کے گھر میں کھڑے وہ یاد نہیں ہے مسجد میں کھڑے ہو کہ مسجد والا جس کا گھر ہے وہ بیت اللہ والا یاد نہیں ہے یہ کیا ہے دل سخت ہو چکے ہیں توجہ کریں اپنے دلوں کے جائیں کسی اللہ والے کے پاس اس دل دلوں کی سختی اس کا علاج ان کے پاس اگر اب تک آپ کسی اللہ والے کے پاس نہیں کسی نسبت آپ کے پاس نہیں ہے جائیں ان کے پاس اور اگر نسبتیں حاصل ہیں تو پھر اپنا معاصبہ کریں کہ اگر وظائف آپ پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن نمازیں اگر چھوٹ رہی ہیں اللہ کا فرض چھوٹ رہا ہے تو پھر یہ ذکر اثکار آپ کو سکون نہیں پہنچائیں گے پھر قریر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہوگا قصور امارا اپنا ہوگا سارا پھر وبالہ ہم رکھتے ہیں یہ سب کچھ بتایا تھا کیا میں نے لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا سکون ملے گا اللہ کی امان کر چلنے میں اللہ تبارکہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و عمتہ فرمائے اللہ تبارکہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا جانا مل کر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ ایک دس میں قبول فرمائے اور بالخصوص سید راشد علی شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے کہ انہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کر کے ہم سب کو اس جگہ اللہ کا ذکر اذکار کرنے کی سعادت سے بیرامت کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا سلام سلام